پاکستان میں پروجیکٹس لگ جاتے ہیں لیکن وہ دل سے نہیں ہوتے اس لئے وہ فیتہ کٹنے اور تختی لگانے سے آگے نہیں بڑھتے حقیقی تبدیلی کے لیے سوچ میں تبدیلی لانا ہوگی اسد عمر کا تقریب سے خطاب کے دوران اپنے ساتھیوں پر بھی تنقید کہتے ہیں بعض حکومتی وزراء کابینا میں ہر رفتے کارکردگی ریپورٹ پیش کرنے سے نالا ہے اقتدار میں ہونا جمہوریت نہیں بلکہ عوام کو ان کے بنیادی حقوق پراہم کرنا اصل جمہوریت ہے مدد کرنے کے لیے بھی لوگ تیار ہیں لیکن اس کے باوجود حکومت اور ریاستی نظام کوئی دنچسپی نہیں رکھتا اس کے اندر لیکن اصل بات جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں یہ انقلاب ہے یہ سسٹم اور یہ فسیلٹیز کی وجہ سے نہیں ہے وہ اصل انقلاب سوچ کا انقلاب کہ ریاست کی ذمہ داری ہر شخص جو ہر شہری ملک کے اندر رہتا ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ہمارے آئین کے اندر کچھ بنیادی حقوق لکھے گئے ہیں عوام کے جمہوریت کا مطلب یہ نہیں کہ حسد عمرہ میں نے بن گیا وزیر بن گیا تو یہ جمہوریت ہو گئی ہمارے ہاں جمہوریت یہ ہے کہ میں اگر اقتدار میں ہو تو جمہوریت ہے میں ایک دراب سے نکل گیا تو اس کے بعد جمہوریت ختم ہے جمہوریت تو وہ ہے کہ وہ آئین جس کے ذریعے یہ سارا نظام چلتا ہے اس آئین میں عوام کے جو حقوق لکھے میں وہ حقوق ان کو ملے اور آئین کے اندر بلکل واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ بنیادی صحت جو ہے وہ آپ کا ایک بنیادی حق ہے ہر پاکستانی شہری کا حق ہے ہر پاکستانی شہری کا حق ہے